موسیقی تابق پاکستان مسلم لیگ نواز تابق حکمران جماعت وہ شاید دو سو بہتر جو مکمل کنسٹیٹوئنسی ہیں اس وقت پاکستان میں ہلکے ہیں اس میں شاید تمام پر اپنے امیدوار کھڑے نہ کر سکے مسلم لیگ نواز کو ایک اور پیاسی دھچکہ لگا جب ساؤت سے ساؤت پنجاب سے کچھ ان کے جو الیکٹیبلز تھے امیدوار تھے مضبوط امیدوار تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور وزاد حیثیت سے وہ لڑیں گے اس سے پہلے بڑے دو رہنم چادری نصار علی خان چھوڑ کے جا چکے ہیں زہین چادری اور اب سردار مہتاب خان ابباسی صاحب کے بارے میں بھی یہی تلاتی انہوں نے بازر طور پر نون لیگ سے کنارہ کشی اختیار کی بہرحال یہ مشکلات ہیں سابق پناہ جماعت کے لیے لیکن وہ مقابلے میں موجود ہیں اور بھرپور انداز میں مقابلہ کرنے کا انہوں نے آیادہ کر رکھا ہے یہ دیکھنا باقی ہے اس کو گفتگو ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے وفاقی کا بینہ کا اہم اجلاق تھا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے ون اپ در رسپونسیبیلٹیز کے انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اور دیگر ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک سمودلی اچھے طریقے سے جو ٹرانسفر آف پاور ہے اگلی منتخب حکومت کو انہوں نے منتقل کرنی ہے اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیریسٹر اعلی زفر صاحب مینسٹر فر ان انٹرومیشن ہے سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اگر آپ تھوڑا سامنے بریسی بتا سکیں آج کیا اہم فیصلے ہوئے کابینہ کے اجلاق میں دیکھیں کچھ فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو شاید نہیں ذکر کر سکتے وہ سیکیورٹی میٹرز ہوتے ہیں لیکن بہت پارے فیصلے مزید بھی ہوئے اس میں کچھ آپ کو پتا ہے افغانستان کے جو رزیتہ کیئیشن کرنی ہے ہم نے لوگوں کی اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور کچھ فیصلے ہوئے پھر آپ کو پتا ہے ایسے ٹی ایسے کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا پاکستان کو تردیش اور اس میں ہماری جو فانانس نسٹر گینٹینوں نے اور ہماری پوری فانانس نسٹری کی ٹیم نے میرے خیال کے مطابق بہت اہم کار کرتے گی بڑا مغیرہ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے خلاف جہاں ہمارے دوست ممالک ہی ہیں وہاں کچھ ہماری خلاف بھی ہیں جو کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسے ٹی ایسے پہ ہمیں کوئی سیکشنز ہو جائیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہوئے اور اس کے بارے میں دسکشن ہوئی اور اس کے پہت جو ایمپلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے اور جو قوانین اور ریگولیشنز بنانے ہیں اور جس جو اگزامات کرنے ہیں تاکہ یہ اکھلے پندرہ مہینے جو ہیں ہمارے سامنے وہ مشکلات جو اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے اوپر بات ہوئی اور فیس بے ہوئے تو اس طرح کی کافی ایم مسئلے پہ جو ڈسکس ہوئے لیکن پرحال یہ تو محاملہ چلتا رہا ہے آپ دیکھیں کہ کیبنٹ کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ہر موضو پہ ہر تیسے چوتھے دن کیبنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں تاکہ بہت سارے اہم جو متائل ہیں سلطہ پیش ان کے ساتھ کام حل بھی کر سکیں اور جو فیوچر کے لیے اچھے اکتامات ہیں وہ بھی ہم دے سکیں اس کے علاوہ الیکشن کے الیکشن کے مطالق آپ کچھ بتا رہے تھے جی میں نے کہا اس کے علاوہ الیکشن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف شفاف ہوں وقت پہ ہوں اور پور امن ہوں اس کے بامنے بھی بھی دیگر اتامات کرنے پڑتے ہیں اور وہ جس منسٹری سے بھی یہ ایشو آتا ہے وہ پھر کیبنٹ میں جس کا سوٹہ اکتر سرٹک کیا جاتے ہیں ایک بامی دنگشن کے بعد اچھے سر یہ فی ٹی ف کی آپ نے بات کی پاکستان کو گریلسٹ میں ڈالا انہوں نے تو اب یہ پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہیں اور آپ نے جو پندرہ ماہ کا ذکر کیا کیا پندرہ ماہ بعد یہ اس کا ریویو ہوگا اور اگر ہم نے وہ تمام پر ریکوارمنٹس پوری کر لی تو ہم یہ گریلسٹ سے باہر آ سکتے ہیں آپ کو اس کو مختصر بتاؤں کہ سروری دوہزار اٹھارہ میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم گریلسٹ پہ ڈال دیا ہے اور آپ اس کو ہم سہسلا کریں گے جلد کہ آپ کو بلیکلسٹ میں تو نہیں دھاننا تو اس کے لیے ایک میٹنگ ہوئی کی پیریس میں گریلسٹ پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے نشان دہی کی جاتی ہے کہ یہ ساٹھ ستر نکتے ہیں جن کو اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس میں منی جانڈرنگ کو ختم کرنا ٹیررزم پر ایمسنگ کو ختم کرنا اس کے اکامات جنہیں اور بنانے وغیرہ وغیرہ وہ ساٹھ ستر کے شروع ہوئے تھے کرتے کرتے وہ چھبیت رہ گئے اور اب جو میٹنگ ہوئی تھی پیریس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اگر آپ فیصلہ کرنا تھا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پچھلے پانچ سے مہینے میں اور اب آگے جا کے مستقل میں اقدامات نہیں کیے تو ہم آپ کو پلیک لیسٹ کر دیں گے تو وہ جو پلیک لیسٹ کے پاس ہو جاتی ہے خدا رہا سامل تو پھر اس کے اوپر بہت سارے دنیا کی انسٹیوشن ہے مطلب فینائنس کی دنیا کی انسٹیوشن ہے مجھ سے اور اس طرح ملک کو اکنومک دقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے بلکل یہ دسکشن ہوئی اس پر ہماری تیم بہت ویل پرپیٹ گئی اور وہ انسائیت بہت سارے جو کام ہمیں کہا جاتا کہ آپ تین چار مہینے میں کریں انسٹیوشن لے آئے کہ وہ مزید پندرام بدنا مہینے میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیٹسفائی بھی ہوئے جو وہاں کے لوگ تھے کہ نہیں آپ کو بلیک لسٹ پہ ابھی نہیں ڈالنا آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں آپ ہمیں درست کر رہے ہیں یہ سیٹسفیکشن جو تھی یہ بڑی اہم تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد اتنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا جو پلٹیکل سائیڈ ہے اس کو کی دیکھنا ہے اور میرا اپنا پرسنل کیو یہ ہے کہ ہر پرابلم جب آتا ہے تو اس کو میں ایک opportunity کے طور پر دیکھتا ہوں بہت سارے ایک دامات ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے مثل money laundering کو روکنا corruption کو روکنا یہ ساری چیزیں ہمارے ہی فائدے میں ہیں تو اس کے لیے اگر ایک دامات ہمیں کرنے پڑے ان کے شاق کسی ہمارے اوپر بیٹا اس کو enforce بھی کیا جائے تب بھی وہ ہمارے لیے چھوٹی بہتر ہے تو میں اس کو opportunity کی طرح دیکھتا ہوں بلکہ کہ ہمارے ملک کے پاس بہت بڑی opportunity ہے کہ ہم یہ جو اگلے پنہ مہنے ہیں اس میں اپنے آپ کو جہاں جہاں ہمیں problem نظر آئے قوانین میں یا implementation میں ہم اس کو درست کریں two quick questions پہلا یہ کہ Chief Justice of Pakistan صاحب نے کہا ہے کہ خوشخبری آ سکتی ہے دو ڈینس پہ پاکستان بھر میں اتفاق ہو سکتا ہے تو نگران حکومت بھی سیریس ہے پانی کے مسئلے کو لے کے آپ کے پاس اگرچہ دن تھوڑے ہیں لیکن کیا اس میں کوئی direction آپ set کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلی جو منتخب حکومت آئے وہ اس direction کو لے کے چلے یا اس میں کوئی تبدیلی بھی وہ کر سکتی ہے لیکن آپ اس پہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سر سر نا سے ارادہ رکھتے ہیں بلکھے کر رہے ہیں آپ پہتا ہے آپ نے شاید پڑی ہو خبر دو دن پہلے ہی ہم نے پورے جو پاکستان کے water experts ہیں اور climate experts ہیں ان کو ہم نے کٹھے کیا ایک جگہ اور یہ ہوا کہ ہم اس کو ایک ڈی 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 پانی ہے اتنی قدرت نے ہمیں چیزیں دینی ہیں لیکن ہم بدقسمتی سے اپنے جھگڑوں میں پڑے رہے پولٹیکل جھگڑوں میں پڑے رہے بہت دیر اور ہم نے بہت رہی پانی کی طرف جو زندگی ہے اس کی طرف غور فکر نہیں کیا تو یہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں پرسوں سے شروع کر دینا کہ یہ تھا کام لیکن ہم آج کر رہے ہیں بلکہ دیر نہیں ہوئی لیکن پھر بھی بہت کام کرنے والے اس میں بلکہ درست فرما رہے ہیں آپ کہ پاشا دین ایک اہم دین ہے اس کے لیے کچھ ہم نے میٹنگ کی ہیں اور ہم نے ایک پیسل کیا ہے کہ ہم کیا کام کر سکھتے ہیں کہ پاشا دین بھی شروع ہو جائے بلکہ سابق حکمران جماعت کے رہنما آپ نے بھی بیانات سنے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ پری پول رگنگ ہو رہی دیکھیں اس کا بڑا سمپل اور سٹریٹ فور پرنسپل ہے ہمارے ملک میں قانون ہے اور قانون کے تحت انڈسٹی ایجنسی بنی ہیں قانون کے تحت انڈسٹی ایجنسی نے اپنا کام کرنا ہے اسی طرح قانون کے تحت ہی عدالت بنی ہیں عدالت وں نے بھی اپنا کام کرنا اسی اگر کوئی انڈسٹی ایجنسی کسی کے خلاف انڈسٹی کر رہی ہے پرسیکیوشن ایجنسی پرسیکیوٹ کر رہی ہے اور اگر کیس پورٹ میں چل رہا ہے کسی کے خلاف تو پھر یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم انٹسٹی نہیں کریں گے کیونکہ ہر ادارہ اپنے اپنے قانون کے تحت اگر کام کرے اسی طرح وہ آزاد ہوں گے اسی طرح وہ تاکت بر ہوں گے اب وہ اگر کسی کو پرسیکیوشن سے اطراز ہے کسی کو ٹرائل سے اطراز ہے تو وہ قانون کے تحت ادارہ میں رجوع کر سکتے ہیں ادارہ جو فیصلہ کریں گی بہت شکریہ بیرس علی زفر صاحب منسٹر فر انفرمیشن ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ وفاقی کبینہ کے حوالے سے اور ایک سیاسی سوال ان سے میں پارٹی کی رہنمہ لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلہ مسلین صاحب آپ بہت شکریہ آپ لوگوں کی اجازت صاحب صاحب سے سٹارٹ کر لوں صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پری پول رگنگ ہے کچھ مشکلات ہیں یا کچھ لوگ آپ کو الیکشن بھروانا چاہتے ہیں ساری باتیں اپنی جگہ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا ہاؤز ان آرڈر رکھنے میں خاصے ناکام رہے آپ کے کچھ بڑے رینمہ چھوڑ کے چلے گئے آپ کے آج جو ساؤ پنجاب سے خبر آئی ہے کہ ازاد وہ لڑیں گے اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اطلافات ہیں اور اگر کوئی سازش آپ کے خلاف ہو رہی تھی تو کیا پارٹی اتنی کمزور تھی کہ اس کو سہہ نہیں سکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اور اب یہ حال ہے بسم میں ساؤتھ پنجاب پہلے سوبے کے حوالے سے محاذ بنا جی ناکام ہوا تو پھر انہیں تحریک انصاف میں دے جا گیا پھر وہاں بھی جھگڑا بنا آخری ایفرٹ کے طور پر وہ کچھ لوگوں کو مارا پیتا گیا ہے جن اداروں نے جا کے مارا پیتا اب وہ سامنے آگئے ہیں لوگ سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر تم ٹکٹ واپس نہیں کروگے یا مسلم لیگ نون سے لڑنا ٹکٹ اپنا الیکشن ہے یہ نہیں لڑوگے تو پھر تمہارا آشر ہم وہ کریں گے تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے مزارش کروں ایک آپ خود بیٹھے ہیں آپ زیر عطاب رہے جعوید حاشمی صاحب پہ ٹور ہوا خواجہ ساد رفیق کتنے آپ نام لیں یہ لوگ بڑے مشکلات سے گزرے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو تھوڑے سے در سے خوف سے چھوڑ کے چلے گئے دیکھ ہر آدمی کا برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ براہ کرم یہ اتنی سادی بات نہیں جتنا آسانی سے آپ نے سوال پوچھ لیا ہے ہر آدمی کے برداشت کا نیول ہے مجھے اللہ نے توفیق دی یا جعوید حاشمی صاحب کو یا دو چار لوگوں کو جتنی توفیق دی ہے ہم نے بہت برداشت کیا ہر آدمی نہیں اتنا برداشت کر سکتا اس کو یہ کہ تمہارے گدام کو مجھے یہ معلوم ہے کچھ لوگ تمہارے گدام وں ایک پارٹی نے بجلی کا معاملہ کوشش کی گئی یہاں دوسرے دن ایک گھنٹہ بجلی اور ایک گھنٹہ جناب لوڈ جڑے خدا کا شکر ہے پھر وہ ختم کرنا پڑا کیونکہ بجلی دس ہزار سے جزہ میگا وارٹ سسٹم میں موجود ہے اسی طرح سے جائشت گردی کا حوالہ ہے اسی طرح سے سٹرکچر ہے آزاد کشمیر کشمیر کانسل کو اسمبلی کو دیئے ہیں جلکت بلکستان کو دیئے ہیں فاتح کے معاملات ہیں جس پارٹی نے ڈیلیور کیا ہو لوگ اس طرف جاتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ جو اخبار میں خبریں ہو سکتا وہ غلط میں چاہتا ہوں آپ ان کی تردید یا تذدیق بھی کر دیں مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف اگر امیدواروں کا موازنہ کریں یا جو درخواستیں آئیں اس کا کریں عمران خان صاحب برملہ کہتے ہیں ریکارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ ساڑھے چار سے پانچ ہزار عارف بیٹھیں درخواستیں جس میں بڑا مشکل تھا کہ وہ سیلیکٹ کرتے لوگوں کو جانچ پتال کرتے دوسری طرف جو اطلاع یہ ہے کہ آپ کی جماعت دو سو تیرہ حلقوں سے صرف الیکشن لڑ رہی ہے قومی اسیمبلی کے شاید آپ کو امید بار مؤیستر نہیں کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نواز تب سے بڑی جماعت پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس درخواست تین ہزار سے زیادہ آئی میں چار ہزار کی بات نہیں کروں گا وہ ہمارے جو پیسے سیکیورٹی آتی ہے وہ موجود ہے اس لحاظ سے بھی آپ کہیں پھر بہت سی جگہ پر ایڈجسمنٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کے معاملات کبھی کسی پارٹی نے آپ نے کسی ایڈجسمنٹ کی ہے جی لوکل سطح ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے اجازت دی جاتی ہے حالات کے مطابق پارٹی ٹو پارٹی کو ایڈجسمنٹ نہیں ہو ہم نے لوکل لیول پہ کچھ لوگوں کو ایجازت دی ایڈجسمنٹ کرنے کچھ آزاد لوگ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو اصل میں تو یہ ہے کہ حکومت بنانے کیلئے میجاریٹی چاہیے اگر ہم ٹو ہنڈرڈ پلس سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ ہم بالکل میجاریٹی لیں گے جتنا بردی یہ جو دباؤ آپ سکھ ڈال ایک اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو توڑ پھوڑ کا سلسلے آخر تک کوشش ہوئی کہ الیکشن کو ہی ملتبی کر دیا جائیتی ان سے چھے مہینے کیونکہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا رانہ طاہر صاحب آپ کی جانب اور یہ صدیق فاروق صاحب نے کہ کوشش کی جا رہی ہے پھر ان کے پاس امید بار ہیں اور آخر میں سب سے بڑی بات یہ کہ 172 کا جو جادوی ہنسہ ہے وہ یہ اکیلے ہی عبور کر لیں گے آپ اس بارے میں آپ مسلم لیگ نواز کے سیاسی مستقبل کو لے کے اگلے پانچ سال دیکھیں شہزاد رضا صاحب صدیق الفاروق صاحب نائد محترم ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا نفاع کریں لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ میری رائے میں اس سے مختلف ہیں کیونکہ پارٹیاں افراد سے ہی بنتی ہیں اور جو لوگ جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ کوئی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں جیسے سردار میتاب صاحب ہیں کہ وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں مسلم لیگ سے الگ نہیں ہو سکتے ان کے کوئی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے الیکٹی بلز جن کو ہم کہتے ہیں وہ جس پارٹی میں بھی ہو یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے جیتے رہے اور جب وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو جس پارٹی کو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ گئے یہ الیکٹی بلز تھے وہ ایک وقت تھا کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے پھر مسلم لیگ نون میں آئے پھر کاف میں گئے پھر پیپلز پارٹی میں پھر مسلم لیگ نون میں چلے گئے اب وہ پھر چھوڑ گئے تو یہ جو لیکن یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں برحال یہ الیکٹی بلز جو ہیں یہ میٹر کرتے ہیں بلکل کیونکہ الیکشن قومی اسمبلی میں جس جماعت کے پاس اکثریتی نشستے ہوں گی وہ ہی حکومت بنائے گی بلکل اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں کافی لوز کیا ہے اس الیکشن جو آنے والا الیکشن ہے اس میں مسلم لیگنون کام بہت کیے دیشت گردی کم کی اس کے بعد لوگوں میں خوشحالی آئی انہوں نے بڑے میکا پروجیکس بنائے تو وہ تو دعویٰ تم کہ یہ ہے پھر ہم جیتے ہیں تو عوام کے پاس انہیں اپنا پروگرام پیش کرنے کا اپنے کام گنمانے کا وہ ان کا رائط ہے کہ وہ اپنا پیش لکھ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں عوام کو جو بنیادی سہولتوں کا جہاں تک تعلق ہے آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں یہ اسلام آباد کے حسب طالوں کی جو صورتحال تھی یا رابل پنڈی کے حسب طالوں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کوئی میری رائے میں اس طرف بہتری نہیں ہوئی اور لوڈ شیڈنگ کا بھی جو شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں چھ مہینے میں دو مہینے میں وہ بھی ابھی تک ختم نہیں بلکہ ایک آخری سوال پھر آگے بڑھتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے خیال میں آپ بڑے عرصے سے میرے خیال میں کوئی پرانے غلطیاں دورانے کا وعدہ بھی نہ دورانے کا وعدہ بھی تھا پھر کیا ہوا دیکھیں شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی ایک لیکن جب وہ اپنے پرانے ساتھیوں سے انہوں نے مو موڑا اب وہ جو مرضی کہیں جنرل زیاء حق مسلم لیگ نون نے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پرانے ساتھی تھے جو پچھلے تیس پینتیس سال سے اس جماعت کے ساتھ چلے آ رہے تھے جن میں چودر نسار علی خان بھی شامل ہیں اور لوگ بھی ان کو بجائے نئے آنے والے جن کا میں ہو سکتا میری رائے ٹھیک نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نظریہ وہ نہیں تھا جو مسلم لیگ نظریہ تھا تو وہ لوگ باعث بنے ہیں اس سورتحال کا اور جو مسلم لیگ نون کو اور میاں صاحب کو یہاں تک پہنچ جائے ہے وہ ان لوگوں نے پہنچ جائے صاحب صدیق الفاروخ صاحب اللہ کی مرضی کے آگے تو کسی کی مرضی نہیں چل سکتی تو اس کو کس طریقے سے آپ کاؤنٹر کریں گے ان کے پاس کہنے کو آپ چلیں ان پر سکتی بسم اللہ رحمان الرحمن جو صدیق فاروخ صاحب نے بات تک اس کے دو ایسے ایک یہ کہ جو لوگوں پر پریشر اور لوگ جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ترقیاتی کام یا عوام کو ریلیف دی ہے میں پہلے آتا ہوں اس پہ لوگ پریشر کے جا رہے ہیں کسی دور وجہ سے جا رہے ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی سیاسی جماعت کبھی نہیں یہ مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ عامریت کے دور میں کچھا ہوا غیر جماعت الیکشن میں اس کے بعد جو نیجر صاحب جب وزیر آزم بنے تو ان کے جو جو سو کالڈ قائد منمی انواز پاکستان مسلم لیگ سے پاکستان مسلم لیگ نون نکالی تو میں یہاں تک اگر پارٹی لوگوں نے کوڑے کھائے پھانسیاں لیگے جیلوں میں گئے اپنے آپ کوئی خود سوزیاں کی لیکن وہ نظریہ پہ قائم رہے نون نے کوئی نظریاتی سیاسی جماعت مفاد پرستوں کا ایک نین کے بات دیکھ لیا نینٹی پرسن لوگ اڑکے کہی اور نظریہ پہ پرست پارٹی کی لوگ اس طرح نہیں گئے پرست پرست مکمل کریں بریک میں لے لوں بیلم اسمہین سا بات تھوڑا سا ویٹ کیجئے کہ وقت کے بعد آپ کی مل کنڈیشن کار 2005 موڈ بھائے انٹرنیٹ پہ لگا دیئے موس میں ہوتی ہے صرف بے قدری جنگ کلاس اپ جا کر اسٹہار لگواؤ اور نئی گاڑی کے لیے گرات صاف کرواؤ اب پاکستان میں پہلی بار qr code کے کن کریں اور تصویریں یا ویڈیو دونوں دیکھیں خرید و فروغ میں پاکستان بھر کی پہلی چوئس جنگ کلاس فائیڈ برسوں کا اعتماد جنگ کلاس فائیڈ میں گاڑی کا اشتہار کیا تھا آپ نے وہ تو دکھ گئی ہاں اتنی جنگ کلاس فائیڈ میں صبح اید لگایا روزنامہ میکرو ووچ اسلام آباد جس میں اب ہوں گی الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی گلی کلی کی خبریں آج ہی اپنے ہاکر سے طلب کریں یہ ایک سچی کہانی ہے جب میں شہر سے گاؤں واپس آیا تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں کاشتکاری کروں اور سچ پوچھیں تو یہی میرے دل کی آواز بھی تھی شروع میں مشکلات تو بہت آئیں لیکن وہ میرے ارادے کو بدل نہیں سکی سرسد کی تیم نے دیئے مجھے صحیح مشکرے اور سرسد خواہدو نے دیا میرا بھرپور ساتھ میں نے دھان کی پسر پر سرسد سرسد اینٹی اور مجھے بھروسہ ہے سرسد اینٹی اور کین گوارہ پر سرسد خواہدیں زمین کی جان فرسل کی شان مجھے پارٹی جو ازاد تجزی اس وقت کیے جا رہے ہیں مطلب آپ اس سے متفق ہو یا نہ ہو یا آپ کی ثواب دید ہے میرے نہیں ہیں جو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ شاید پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر نہ اُبھر سکے لیکن پیپلز پارٹی شاید اتنی سیٹے لے لے کہ وہ مجبوری بن جائے کسی بھی جماعت کی جو حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے یا اس میں کوئی اہلیت ہے یا اہمیت ہے تو اگر ایسا سنیریو بلٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو ٹوائسز ہوں گی یا تو نون لیگ یا تحریک انصاف بظاہر جو اس وقت نظر آ رہا ہے تو ابھی کوئی پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے کہ کس طرف پاکستان پیپلز پارٹی جا سکتی ہے بیلیم اصنائن صاحبہ آپ کی آڈیو کا کچھ مسئلہ میں دوبارہ آپ سے سوال یہ کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ بھی رہی آرہ بس سے اپنی بات مکمل کر دوسرا اس ان کا تھا کہ انہوں نے پانچ سال کر دی آئی تھے اس میں ہمارا جو گردشی کر رہے چار سو اسی ارب چار سو اسی ارب ڈالر انہوں نے بی مشت ادا کر دی یہ پانچ ارب ڈالر نہیں روپیہ کا ہو چار سو اپسی پانچ ارب ڈالر پانچ ارب ڈالر انہوں نے بی مشت ادا کی اور اس کے بعد ساتھ دار نے میڈیا پہ آگے کہا کہ اندہ گردشی کرزا نہیں ہوگا اس تیم وہ کچھ سات سو پانچ ارب سے اوپر جا چک ہے سٹیل میل آپ کی بند پر اچھا انہوں نے بہت بچالوں پروگرم کا یہ بہت دفع ہم نے سنا ہے آپ سے بھی آپ کے باقی رین پینے کا پانی بھی لوگوں کے پاس ہے کبھی بارشوں کی کمی کی وجہ سے اگر زیر زمین جو سطح آب ہے وہ نیچے چلی جائے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پیمانے پر ہم نے بجلی کے لیے دہشت گردی کے لیے سیپ پیک کے لیے کام کیا اس میٹرو آپ مجھے بات کرنے آریف صاحب میں کی پیک میں ان کی جو کار کر دی دعوے تھے میں تین دن پہلے حیصل جاوید صاحب جو ان کی پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں بڑے تگڑے بندے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا میں نے اوپن لی کہا کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کو آپ ثابت کر دیں میرے پاس حق حلال کے تنخواہ کے جمع کیے پچاس لاکھ روپے ہیں میں آپ کو انعام دے دوں گا وہ بھاگ گئے اس تک آپ ردی اسپطال میں جائے آپ حولی فیملی میں جائے میں وہاں لوگوں کو میرے پاس آتے ہوں علاج میں ایک سو پچاس دوائیں مفت میں رہی ایک بات سکس فور سکس بلیئر ایک ارب چار سو چون سٹھ کروڑ روپیہ کرز اورن ٹرین پیس سیون پرسنڈ لیکن آپ پلیز آپ پورا ٹائم دوں گا پلیز بات جاری رکھی آپ پوچھے تو بولے نا میں سوال یہ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہی تو کس جماعت کے ساتھ آپ کا رجحان ہے کہ آپ مل کے حکومت بنانیں گے کوئی اس قسم کی بات ڈسکس کی آپ نے اپنی پارٹی میٹنگ میں آپ پہلے ہی بتا رہی تھی تو دوسرا شروع ہو گیا کہ دیکھیں اس وقت تو ہر پارٹی اپنی ہی الیکشن رہی ہے جی بلکل تین وں پارٹی جو بڑی پارٹی ہیں اپنی ہی الیکشن میں سارے بہت مسروف ہیں دیکھیں جس وقت الیکشن ہو جائے گی اس وقت الیکشن کو دیکھا جائے گا کہ کتنے الیکشن میں آئے ہیں اور اس وقت پاکستان کے لیے اس ملکی سالمیت کے لیے کس پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے گی کیونکہ اصل میں پاکستان کی بقا کو دیکھنا چاہیے نا آپ کی اور ہماری پسند تو نہیں ہونی چاہیے بلکل ہمیں تو اپنے ملک خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے اور ہم نے کس طرح اپنے حالات کو امپروو کرنا ہے ہم گری لسٹ میں کہیں جا رہے ہیں کہیں ہمارا پانی نہیں ہے ملک دہشت گردی بڑی چل دی جا رہی ہے ملک حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے پاس ہیلٹ فسیلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس ایڈوکیشن فسیلٹیز نہیں ہے ہمارے لوگ کہاں جائیں ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی حکومت کیا اپنا کام دکھائیں گے صرف ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی نانا رہیں کیونکہ دیکھیں اگر ہم لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کی خلاف کام کریں گے دوسرے کی ٹانگ کھیجتی رہیں گی تو ملک میں کوئی کام نہیں ہوگا اس لئے آئندہ آنے والی حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستان پارٹی جس طریقے سے پنجاب میں ارادہ تھا آپ مہم شروع کر سکتے تھے جب آپ ریکنس لیشن کا مفامت ختم ہو گیا ایک عرصے تک آپ نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلایا اس کے بعد آپ کی جماعت پنجاب میں اس طریقے سے اپنے قدم جماع نہیں پائی اس کی کیا بجا ہے اور اس کی وجہ سے شاید الیکشن میں پنجاب میں لوگ پاکستان پیپل سارٹی کو نہیں دیکھ رہے یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے ملک تو بچائی جمہوریت تو بچائی لیکن اپنی پارٹی قربان کر دی پنجاب میں بلکل لیکن لیکن اس کی وجہ میں آپ سی لیکن ری کنسیشن لیشن جو پالیسی تھی زرداری صاحب کی وہ غلط نہیں تھی انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کی آئندہ آنے نسل کے لیے تو یہ ہم نے قربانی دے دی پیپل پارٹی نے قربانی دے دی لیکن آگے ہمیں کیا ملا ہمارے لوگ ناراض ہو گئے کیونکہ جس پارٹی کے ساتھ ہمارے خلاف ہو گئے ہمارے دشمن بن گئے بلکل لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پیپل پارٹی ایک دفعہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی حکومت میں بیٹھ چکی ہے اور سینٹ ڈیپٹی چیئرمن اور چیئرمن کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف یا تحریک انصاف پیپل پارٹی کے لیے کہ اگر آپ لوگ حکومت نہیں بنا سکے تو اس پوزیکشن میں ضرور ہوں گے کہ کسی حکومت بننے میں مدد ضرور کر سکیں کیا ایسا تو حالات اس وقت دیکھے جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پیپل پارٹی نے پہلے ہی قربانیاں دی جمہوریت کے لیے اب بھی دے دیں اچھا ٹھیک بلکل ٹھیک میں واپس آدم بے لم اس نین صاحبہ رانت آیس صاحب یہی سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز میں مقابلہ تو ہے لیکن بڑا اہم رول پیپل پارٹی کا ہوگا اگلی حکومت بنانے میں آپ کے خیال میں رجحان کس طرف ہوگا کیونکہ بڑے واضح طور پہ امران خان صاحب کہتے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے یا زرداری صاحب یا پیپل پارٹی کی رہنما جو سوچ رکھتے ہیں یا زبان استعمال کرتے ہیں امران خان صاحب اور نون لی کے لیے تینوں پارٹی بڑی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا دستوگر باند کی طرح نظر آتی ہیں تو آپ کے خیال میں پہلی سینیریو کیا بنے گا دیکھیں نا ظاہر ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے تو سیاسی طور پر گتھم گتھا ہی نظر آئیں گے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لگ رہے ہیں تو دیکھیں جو الیکشن کے ریزلٹ سامنے آئے گا سیاست میں کوئی چیز حرفے آ کر نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ماضی میں محترمہ بنظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے بعد میں پھر محسا کے جمہوریت بھی ہوا پھر دونوں نے کٹھے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے حکومت بھی بنائی تو یہ سیاست میں میں سمجھ کہ کوئی چیز نممکن نہیں ہوتی اور یہ ساری سیاسی جماعتیں حالات کے مطابق فیصلے کرتی ہیں الیکشن کا نتیجہ کیا آتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی جماعت بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی اگر اس کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی اور اس میں حکومت بنانی ہے تو کسی نہ کسی کو ملانا پڑے گا میں جو صورتح حال دیکھ رہا ہوں الیکشن کی وہ یہ ہے کہ صاف پانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی خود چیف سیکرٹی پنجاب جو تھے خابق انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں تسلیم کیا کہ اس پہ چار عرب روپے سے زائد لگ گئے لیکن پانی کا ایک کترہ بھی صاف پانی کا نہیں ملا تو بارحال اس سلسلے میں پنجاب حکومت کوئی خاطرخواہ نتائج نہیں دیکھ سکی صاف پانی کے حوالے لیکن یہ جو الیکشن میں دیکھیں بلوچستان جو ہے وہاں سے میری رائے میں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے پاس بھی زیادہ سیٹے نہیں ہوں گی وہ وہاں کی جماعتیں ہوگی جن کے پاس زیادہ نشستیں ہوں گی تو سندھ میں بلا شبہ ساری تنقید کے باوجود سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ آج بھی پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے صبح سندھ میں اور الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف جی دی بھی بنا ہے اور بھی ہے پیٹی آئی ڈی پچھلے الیکشن کی نسبت میں سمجھ نہ ہوں کہ سندھ میں شاید زیادہ سیٹیں لے جائیں پھر یہ جو واقعات پچھلے پانچ مہینوں کے ہیں اور خاص طور پر پچھلے دو مہینے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا لڑا بھاری ہے بھلا بھاری ہے سنجی فاروق صاحب ایک بات مجھ بتائیں کہ آپ الیکشن ہاریں یا جیتیں نتائج آپ کو قبول ہوں گے یہ تو اصولی فیصلہ ہے آپ لوگوں کا یا نہیں اب اس سے ہم بتا رہے ہیں کہ پری پور رگنگ ہو رہی ہے میں رہا ہوں کہ اصولی فیصلہ یہ ہے آپ کا نتائج کچھ بھی ہوں آپ جیت نہیں سکتے ہیں تو آپ تو یہ کبول کریں گے جو کارکدگی کی بنیاد پر جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو دو تی اکثریت ملنی چاہیے اب رہ گئی بات جو کچھ ہو رہا ہے جو کیا ہو رہا اگر مسلم لیگ نواز حکومت ہار گئی تو نتائج آپ کو قبول نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتا بات کہوں نتائج قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ ہماری مرکزی قیادت پیٹ کر حالات کے مطابق بات کرے جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پول رگنگ ہو رہی ہے دھاندلی ہو رہی ہے آپ کا منڈیٹ چھوڑا رہا رہا ہے تو پھر تو ہم یہ تصور کریں گے کہ اگر آپ الیکشن ہار گئے تو اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں گے اور قبول نہیں کریں گے میں آپ سے پھر ارزا صاحب آپ اپنی پوزیشن دیکھیں آپ میری پوزیشن میں یہاں پوری پارٹی کی کوئی مجلس عاملہ نہیں لے کے بیٹھ ہوا یا میں اس پارٹی کی مرکزی قیادت ٹاپ کی قیادت نہیں لیکن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اعتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے ہم ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہیں اعتجاج ہم یہ منظور کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یعنی یہ فیصلہ مرکز قیادت نہیں کہ ٹھیک ٹھیک لیکن آپ ایسی بات نہیں آج آپ بات کر رہے ہیں آرہ خوباسی صاحب لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے جب انتخابات ہوئے تو آپ جو سارا چکر تھا اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو سوال میں نے صدیق پارو صاحب سے کیا وہ ہی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں افر چیز ہے ایکٹیپ کرنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو میسا کے جمہور جس کا مزاک اڑھاتے وہ یہ ہی تھا نینڈیڈ کا اترام کریں گے ہم گرنے نہیں دیں گے اسی اصول پر چلے چاہے وہ غلط تھا مطلب یہ اصول آپ نہیں اپنا سکتے میں آپ بات بتاؤ ہمارا مسئلہ یہ روایتی پارٹیاں جن کا مقصد اصول اقتدار ہوتا ہے اس سے تھوڑا سے مختلف ہے ہم یہ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہم کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا کریں گے آپ الیکشن کسی لڑ رہے ہیں سسٹم کو تبدیل کرنا مختلف فارغوز ہم سسٹم کو تبدیل کرنے کیلئے جدو جہد کر رہے اس کہے کسی اقتدار بھی بہت بڑا مقصد ہے جس میں اقتدار ہے باقی مقصد اقتدار سے بہت آگے کہ ہم اس ملک کو سب راستے بھی لگانا جو 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 جن بھولنگ اجاز تین سال اس کے ساتھ رہے بڑے نظریات ہیں بہت نظریات جو بہت نظریات جو 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 سپریم کورٹ تک لے جو سپریم کورٹ تک لے اس سے پہلے یہ دون بیلم حسنین صاحبہ یہ جو بات میں کر رہا تھا نتائج کو قبول کرنے کی بڑی اہم ہے کیونکہ مسلم لی نواز کا کہنا ہے پری پول رگنگ ہو رہی ہے آپ کی جماعت نے بھی یہ نعرہ بلند کیا تھا جب ہلکا بندیاں ہوئی تھی پیپل پارٹی کے خلاص پیپل الیکشنز جب ہوئے تھے تو آپ سب ہی پتا ہے کہ مہترم زرداری صاحب نے کہا تھا کہ باوجود بیار الیکشنز ہم پھر بھی اس کو اکسپٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے ہم اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم شخصیات کا نہیں کرتے اور ہماری پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے جس کی بہت لمبی داستان ہے قربانیوں کی تکلیف کی اور ہم ایسی جماعت نہیں کہ آج حالات کچھ ہیں تو ہم کچھ بدل جائیں گے تو کچھ حالات ہوں گے تو ہم پھر بدل جائیں گے نہیں ہم ایک چہد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں this is right this is wrong and this is wrong ٹھیک ٹھیک یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فیصلہ ہوا اور یہ کہنا کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو ہم کو قبول نہیں کریں گے ریزالٹ کو اور یہ وقت سے پہلے کہنا میرا خواہ مطلب ہے کہ آپ کی نیت خرابی ہے یہ تو accept کرنا پڑے ساری ساری جماعتیں نہیں جیت سکتی نہیں لیکن میرا جو پوائنٹ ساری کوئی ہر اگر کوئی گرمنٹ میں جائے گی کوئی اپوزیشن میں جائے گی یہ تو accept کرنا ہی پڑے گا رانہ طائر صاحب رانہ طائر صاحب میرا اصولی ایک بات میں نے پوچھی تھی وہ یہ کہ امریکہ بڑی جمہوریت بڑے مضبوط انسٹیوشن سارے ابھی الیکشن ان کا ہوا کہا گیا کہ رشیہ نے انٹرپیرنس کی ہے ان کے کوئی ڈیٹا چرایا باقی یہ کیا ٹرم صاحب کو فائدہ ہوا لیکن انہوں نے قبول کی یہ نتائج باوجود تحفوزات تو میرا ایک اصولی بات تھی کہ ٹھیک ہے آپ ازام لگا رہے ہیں آپ کے تحفوزات ہیں لوگ آپ کی مرضی کے نہیں ہیں لیکن سسٹم کو چلانے کے لیے آپ نے چیزوں کو تو قبول کرنا ہے یا نہیں دیکھیں اپنے شہداد صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو اپنی دیڑے مضبوط کرنے کے لیے کافی حوصلے کا بغیرہ کرنا ہوگا ہمارے سیاستدان جو ہے وہ جو بھی الیکشن ہارتا ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے بالکل صحیح کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ زینی طور پر تیار ہو چکی ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے بلکل نہیں غلط اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کی انتخابی مہم ہے اس میں بھی ان کی بہت دلچسپی نہیں بڑی دلچسپی صدیق الوروزہ وہ فرمائے جو بات یہ بات یہ ہے کہ جب آپ دینی طور پر شکست کو قبول کر لیں تو پھر آپ جو مردی خاکہ بنا لیں جیسے محترم صدیق الفاروق صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب جو پرویز مشرف کے ساتھ تھے تو آپ دیکھیں بہت سارے پرویز مشرف صاحب کے ساتھی جو تھے وہ مسلم لیگ نون میں بہت سارے اہم عوضوں پر فائز رہے بلکل اسی طرح میاں نواز شریف صاحب خود جنرل زیعو لاکھ کے ساتھ رہے خود ظلف کار علی بھٹو صاحب آٹھ سال تک یوب خان کے ساتھ رہے تو اگر ہم اس طرح کسی کے ماضی کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے ان کا کسی نہ طریقے سے میرا اصولی ایک سوال یہ تھا اور میں آپ سے اصولی جواب ہی چاہ رہا تھا باقی تو فیصلہ آپ کی مرکزی قیادت اپنا صحیح سرمایہ کرنا ہے لیکن جو بیلم اتنین صاحبہ نے بات کی کہ قبل از وقت تو ہے لیکن قبول کرنے ہیں کیونکہ جمہوریت کو گر آگے آپ نے چلانا ہے آپ نے گر دھرنا دینا تو وقت آنے پر ملکی مفادات کو سامنے رکھ کی فیصلہ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ذہنی طور پر شکست کی بات یہ کچھ پروپیگنڈا کرنے کی کوشت کی جارہی ہیں ہم اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم جو بات کہنی وہ کر رہے ہیں ذہنی طور پر ہم بلکل بیدار بھی ہیں اور جد و جوز بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی ذات کے بعد اس ملک عوام پر پورا اعتماد ہے اور جو خدمت ہم نے کی ہیں بلکہ خدمات ہمیں ان کی بنیاد پر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عوام جو ہیں وہ ہمیں منتخب کریں اور اگر نہیں کیا وہ شورت ہم ریکھیں گے اس وقت آپ بتا دی جی آرہ بازی تاب آپ اصولی بات کر دیں مطلب سیاست دان دبلو میک نہیں ہوتا نا آپ تو سیدھی بات کرتے ہیں آج اصولی موقع ہم پاکستان تحریک انصاف نہ جس طرح امپیر کو ساتھ ملا کے کھلتے رہے بڑا سمپل سا آپ خوات خاتون اور حضرات بیٹھے ہیں سمپل سا سوال تھا الیکشن کے نتائج جو بھی قبول ہوں گے نہیں ہم تو سمجھ ہم نتائج قبول کیے ملک آگے نہیں بڑھ بلک 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 سوال گزارے میرا یہ ایک بہترین سلوشی ہے کہ الیکشن کے نتائج تسلیم کر کے آپ آگے بڑھ اور عوام کے صاحب نے اپنا پروگرام دوبارہ دیں بلک چلیں بہت صاحب بلما صاحب عارف عباسی صاحب عارف عباسی صاحب نے کی کہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو سیاسی جماعت ہاری اس نے نتائج قبول نہیں کی اور اس سے انتشار ہی ہوا اور ہمارے ادارے ہم امید کرتے ہیں کہ بلکل جان فشانی اور امانداری سے کام کر رہے ہیں اور الیکشن اگلے جو ہونے جانے بڑے اہم ہے پاکستان کے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے صاف ہوں گے اور شاید کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا آفیس